موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میت 327 فنکشنل انیلیسز بائی ڈاکٹر تلت نزیر آج ہم اپنا لیکچر نمبر 23 سٹارٹ کریں گے اس کے اندر ہم فوکس کریں گے پرابلمز کو ریکارڈنگ دہ انر پارڈک سپیسز اینڈ ہیلبرٹ سپیسز کہ کس طرح کی پرابلمز ہے اور کس طرح سے کنورجنس کو آپ ٹیکل کرتے ہیں مختلف انداز سے جس میں پیرالرگرام لاہنوال ہوتا ہے کوششی وہاں سے نیکوالیٹی انوال ہوتی ہے اور آپ کی کمپلیٹ سپیس کا جو سٹرکچر ہے وہ یوز ہوتا ہے کنٹی نوٹی سر ریلیٹیڈ ریزرلٹس کو ہم اب آج کے اپنے لیسن میں ٹیم کریں گے تو آج ہم زیادہ تر کچھ بائی ہینڈ پریکٹس پرابلمز کو زیادہ دیکھیں گے تو کورس آؤٹ لین میں جیس میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پرابلمز اندر پارڈک سپیسز ریزرلٹس رگارڈنگ دہ کاششی وہاں انکوالیٹی ریزرلٹس رگارڈنگ دہ اندر پارڈک سپیسز اور ہمارے پاس کے اس اس لیے میں ہم آج جس طرح کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کاششی وہاں انکوالیٹی کے کہ کاششی وہاں انکوالیٹی کیا ہے ہمارے پاس کہ انہ پارڈک سپیسز کے اندر ہمارے پاس کے norm of the mod value of inner product of x y will always less than equal to the inner product of x and inner product of y multiply with اور اسی طرح norm spaces میں triangle inequality ہمارے پاس یہ کیا ہوتی ہے کہ inner product of x the norm of x plus y is less than equal to the norm of x plus norm of y ہم already جیزیں کر چکے ہیں سیری revise کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی problem use کرنے کہ ہی پہ اس کو implement کرنا پڑے تو ہمارے ذہن میں بالکل یہ ہو کہ ہم اسے فوریتن کلک کر کے اپنی problems کو with the help of this solve کر سکیں تو اب یہی کاشی شیواز inequality سے related first problem یہ ہے what is the کاشی شیواز inequality in r square and in r cube also give another proof of it in these cases کہ ہمارے پاس اس cases میں کس طرح کی inner product spaces کی یعنی کہ کاشی شیواز جو inequality ہے وہ exist کرتی ہے like ہمارے پاس کاشی شیواز inequality اگر میں یہا پہ دوبارہ آپ کے پاس لکھوں تو it is nothing but the x y inner product then its mod value کیونکہ inner product ایک real number ہوتا ہے that will always less than equal to the inner product of x the norm of x times the norm of y اب ہم بات کرتے ہیں r square کی first of all اب r square میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے let x be the element which is in the form of x1 x2 یہ ہمارے پاس x کا element ہے r square کا element ایسی طرح y ہمارے پاس ایک دوسرا element ہے جو ہوگا y1 y2 اب یہ دونوں ہمارے پاس r square کے دو elements ہیں تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے usual inner product کیا ہوتا ہے اگر آپ x اور y کا inner product لیتے ہیں y2 y2 یہ ہمارے پاس یہ والی value یہاں پہ آ جاتی ہے اسی طرح جب ہم x کے norm کی بات کرتے ہیں norm of x اس کا مطلب کیا ہے کہ the norm of this vector x1 x2 اور ہمیں پتہ ہے norm ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے in r square کے آپ انہی element کو دوبارہ اس سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے گا x1 square plus x2 square x1 square plus x2 square then whole of its square root یہ ہمارے پاس اس کا norm yuclidean norm یعنی کہ وہ ہی r square میں جس طرح ہم length calculate کرتے ہیں further the norm of y we have یہاں پہ کیا جائے گا y1 y2 اس pair کا order pair کا whole norm that is equal to the y1 square plus the y2 square یہ ہمارے پاس values آگئیں اب اگر ہم ان کو یہاں پہ incorporate کریں then what we have inner product ہمیں یہاں پہ کیا بتاتا ہے کہ آپ کے پاس the absolute value of x1 x2 plus x1 here we have x1 y1 plus x2 y2 اس کی modulus value that will always less than equal to this one کہ آپ کے پاس first of all کیا ہے x1 square plus x2 square and again multiply with y1 square plus y2 square یہ آپ کے پاس یہاں کا structure ہے اور mod value کیا ہوتی ہمیں پتا ہے ہم کسی بھی number کا mod لیں that is the square and then after apply its square root کہ mod real number میں ہم normally اس طرح سے define کرتے ہیں first of all آپ اس کا square لے square root لے لیتے ہیں then it's nothing too hard we can write here x1 y1 plus x2 y2 first of all its whole square and then implement on its square root اور اس سے ہمارے پاس کیا جائے گا that is less than equal to اسی طرح یہاں پہ بھی square root of x1 square plus x2 square multiply with the y1 square plus the y2 square یہ ہمارے پاس value آ جائے گی and further we can write کہ ہم یہاں سے obtain کر سکتے ہیں if we apply the square root on both sides اگر آپ taking square on both sides we can attain x1 y1 plus x2 y2 its whole square will always less than equal to اب یہاں پہ سکیئر لہنے کے first سکیئر second سکیئر it's x square plus x1 square plus x2 square into y1 square plus y2 square یہ ہمار پاس یہ structure آ جائے گا تو overall kaushy is inequality in r square on y1 plus x2 y2 plus x3 y3 then its whole square will always less than and equal to x1 square plus x2 square plus x3 square in in this term multiply with y1 square plus y2 square plus y3 square in this way we attain the values less than equal to the square of x times square of y یہاں پہ کیونکہ یہ دو element اوڑے جائیں گے تو آپ کے پاس صرف x جو ہے وہ x1 کی equal ہے y جو 1 جو ہے وہ y کی equal ہے we can attain the thing like this. تو آپ یہاں پہ دوبارہ جب ہم square root apply کرتے ہیں تو that will gives us ہمیں کیا value مل جائے گی آپ یہاں سے attain کر سکتے ہیں the mod value of x y اس کے اوپر square root ڈالنے سے آپ کے پاس یہ value آج جائے گی that is less than اب یہ بھی real number ہے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں it's actually square root ڈالیں گے تو mod of x times the mod of y. تو ہم یہاں سے دوبارہ اس کو r پہ بھی interpret کر کے تینوں terms میں جائے سکتے ہیں اور it is not hard to see that what happened whenever we are facing with n dimensional rn n dimensional جب rn ہم دیکھیں گے تو اس میں آپ کے پاس x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 plus up to so on x1 plus xn yn that will less than equal to x1 square plus x2 square plus up to so on plus in the last xn square multiply with y1 square plus y2 square plus up to so on plus last time آپ کے پاس yn square یہ form آپ کے پاس بن جائے گی یہاں پہ square جو ہے وہ اندر آجاتا ہے تو اس طرقے سے آپ جو ہیں ان جو ہے kaushy shivazin qualities کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے پاس positive terms کے لئے applicable ہوتی ہے اور اس کا proof بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں it's not hot آپ جنرل فارم میں اس کو سامنے رکھیں اور اگر اسی طرح r square کا proof جو ہے step by step آپ proceed کر کے اس کو obtain کر سکتے ہیں اب دوسری problem ہم کہتے ہیں give an example of subspaces of l square l square space ہمارے پاس کیا ہوتی ہے it's a infinite dimensional space اس کے اندر ہمارے پاس تمام sequences ہوتے ہیں xn تمام اس طرح کی sequences ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس submission collection from j equal to 1 to n norm square is less than infinity یعنی کہ that is two sumable sequence یعنی کہ اس میں آپ کے پاس تمام up to infinity یہ کیونکہ infinite sum ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح کے تمام sequence کی collection ہوتی ہے lp یعنی کہ l2 space two sumable space یعنی کہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ میں xn بھی ڈال xj ڈال دیتا ہوں کیونکہ ہم جے کی بات کر رہے ہیں تو اوورال آپ کے پاس two sumable میں جو بھی آپ xn یہاں پہ لیتے ہیں جو آپ کے پاس اس l2 کا element ہے اس میں sequences کے سارے سارے کے element ہوتے ہیں جتنے بھی sequence ہیں وہ ایسے sequence such that کہ میں یہاں پہ کہوں x1 mod square چونکہ ہر اس کا element ایک real number ہوتا ہے تو real number کے آپ جو بھی sequence لے لیں infinite sequences ان تمام کی collection لیکن وہ two sumable ہیں یعنی کہ ان کا square لیں تو وہ سکر کا mod وہ converge کرے گا that is something like absolutely convergent but it is power two case تو آپ کے پاس اس طرح x3 mod square plus up to so on یہ سارا sum آپ لیں that is convergent یہ sum converge کرے گا کہ یہ less than infinity ہے کوئی finite number ہے exist کرتا ہے کہ آپ ان سب کا sum جو ہے وہ attain کر سکتے ہیں تو یہ space ہے ہمارے پاس اس کی سب space بتائیں تو ہمیں پتا ہے دیکھیں zero sequence بھی آپ کے پاس اس میں موجود ہے space ہے تو space میں آپ کے پاس سارے sequence ہوتے ہیں zero sequence بھی ہوتا ہے ہمیں پتا ہے space کا zero ہے بنیادی element ہوتا ہے سب spaces میں بھی zero موجود ہوتا ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم اس میں L1 سے دیکھ لیں L1 کا کیا structure ہوتا ہے L1 میں آپ کے پاس again سارے sequences ہوتے ہیں yn sequence ہوتے ہیں such that submission from j equal to 1 to infinity آپ کے پاس yj mod value will less than infinity یعنی کہ وہ one sumable ہوتے ہیں سارے کی سارے کہ آپ ان کا ایک صرف mod لے کر اس کو sum کرنے تو ان کا absolutely convergent ہوتی ہے ہمارے پاس series میں ہر sequence کی تو آپ کے پاس absolutely convergent ہوتی ہے اس طرح کے تمام sequences اگر آپ وہ دیکھیں یعنی کہ اس طرح کے آپ کے پاس y n اس میں جو بھی موجود ہے L1 میں اس کا کیا criteria ہوگا کہ y1 میں اگر کوئی sequence ہے تو وہ یہ satisfy کرے گا کہ y1 mod y n sequence L1 میں ہے اس کا مطلب ہے y1 mod plus y2 mod plus up to so on this یہ جو بھی sequence آپ کے پاس is convergent یہ infinite sum جو ہے وہ converge کرتا ہے existence آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ اس کی تو دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی sequence نہ اس کا absolute sum exist کرتا ہے تو آپ اس ہر term کا square لے لیں ان کا sum لیں وہ بھی finite number آئے گا اگر ایک number exist کرتا ہے سارا sum exist کرتا ہے تو آپ ہر term کا square لے کے اس سے دوبارہ ایک finite number attain کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ L1 جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک subspace بن جائے گی اس کی L2 space کی ہم یہ اس کی example لے سکتے ہیں اس طرح آپ کے پاس space of all zero sequences ایسے sequence جو zero کو converge کرتے ہیں جیکھیں مثال کے طور پر آپ کے پاس c0 یہ ایسے xn آپ کے پاس sequence آ جاتے ہیں اس کے elements ہیں جو xn converges to zero کو zero کو converge کریں تو اب zero کو جو sequence converge کرتے ہیں ان کا sum جو ہوتا ہے وہ finite ہوتا ہے ہمارے پاس مثال کے طور پر آپ جتنے بھی sequence لے لیں جن کا sum آپ کے پاس آ جاتا ہے تو ان کا absolutely sum ہم attain کر سکتے ہیں تو c0 is also the subspace of L2 space L1 is a subspace of L infinity اور zero space اگر آپ دیکھیں صرف جس میں zero ہی موجود ہے تو sequence سارے وہ بھی null space is also particular case of this L2 space اس کی subspace بن جاتی ہے L2 space کی تو یہ آپ کے پاس example ہیں L1 space لے لیں space of all null sequences space جو zero کو converge کرتی ہیں constant sequence کی space لے لیں تو constant sequence میں کیا ہوتا ہے جس انہا 2 2 term ہے تو 2 کو ہی ان کا sum جو ہے آپ لیتے ہیں infinitely term تو کیا وہ exist کرتا ہے the answer is no وہاں پر آپ کو 2 2 کا finite sum نہیں لے سکتے لیکن ایسے sequence جن کا sum converge کرتا ہے ان تمام کو آپ L2 spaces کی کی subspace کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر sum converge کرتا ہے ہر term کا تو ہر ایک کا square کا sum بھی converge کرے گا جس طرح کہ یہاں پہ آپ کے پاس space ہے جو zero کو converge کرتی ہے تو space کے ہر term کا square لیں that will again convergent اور وہ آپ کے پاس L2 space ہوگی اس کی subspace ہوگی تو اس طرح ہم نے یہ spaces اس سے multiple spaces attain کر سکتے ہیں جو کہ اس کی subspaces ہوں گی third problem is very interesting اس میں کہتے ہیں کہ show that y is orthogonal to yn and xn is convergent to x then together show that x is also orthogonal to the y case آپ کے پاس کیا ہے اگر ہم solution کی بات کرتے ہیں اس result کی تو ہمارے پاس given کیا ہے کہ y is orthogonal to the x یہ ہے xn this implies y inner product اگر آپ xn کے ساتھ لیتے ہیں that will equal to the zero اور دوسری بات یہ ہے xn اور x xn converge کر رہا ہے ہمارا sequence جب آپ کے پاس xn x converge کرتا ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں also یہ دو cases آپ کے پاس xn بھی x converge کرتا ہے this implies کیا ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں norm of xn minus x will converge to the zero یعنی کہ یہ zero کو converge کرتا ہے as n tends to infinity اور ہم نے یہ ان دونوں کو conclude کر کے یہ show کرنا ہے we are trying to show that x is orthogonal to y x اور y اپس میں orthogonal ہیں اچھا اب ہم انہی دو steps کو proceed کر کے یہاں پر آتے ہیں جب ہم x کا اور y کے inner product کی بات کرتے ہیں یہاں پر اور تو ہمارے پاس ایک important بات یہ ہے ہمیں پتہ ہے ایک بہت important result جو ہم already proof بھی گھر چکے ہیں کہ اگر xn if xn اگر x کو converge کرے اور yn y کو converge کرے as n tends to infinity اگر n tends to infinity ہو this implies that the inner product of xn yn will converge to the inner product of x and y as n tends to infinity یہ ہے continuity of inner product spaces یہ ہم already proof کر چکے ہیں اس میں اب یہاں پر دیکھیں یہ چیز hold کرتی ہے تو what happened کہ xn آپ fix لے لیں یہ ہر y کے لئے آپ کے پاس hold کرتا ہے یہ چیز تو میں یہاں پہ کہہ جاتا ہوں کہ آپ کے پاس yn ہے fix لے لیں اور یہاں پہ y لے لیں تو اگر آپ کا یہ sequence constant بھی ہو پھر بھی یہ hold کرتا ہے یہ کس کو converge کرے گا that will always converge to the y, x کیونکہ x اس کو converge کرتا ہے as n tends to infinity اب important بات کی طرف ہم آتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم limit کی بارے میں بات کریں limit ends tend to infinity yn xn اس کی limit لے لیں تو وہ ہمارے پاس کس کی قول آتی ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ لکھا that is equal to y, x یہ y, x کی قول ہمارے پاس آگئی اور لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس yn اور xn وہ کیا ہے y اور xn آپس میں orthogonal ہیں یعنی کہ یہ measure equal to zero ہے اس کا مطلب کیا ہے limit n tends to infinity یہاں پہ آپ کے پاس zero ہی result آئے گا by the definition جتنے بھی n لے لیں ہر ایک کے لئے یہ orthogonal ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا that is equal to y, x تو اس سے ہم یہ obtain کر لیتے ہیں zero کے ساتھ یہ n سے independent ہے so we can say that y x inner product equal to zero اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور x y y inner product equal to zero ان کو انٹرچینج کر سکتے ہیں سا کوئی حرج نہیں ہوتا تو this implies that x is orthogonal to the y and hence the result is follows ہم یہاں پہ inner product space کی convergence property کو use کر رہے ہیں you can see that how one can obtain such kind of results problem number 4 پہ آتے ہیں it's again an interesting problem یہ میں کہتی ہے کہ show that that for a sequence xn in the inner product space the condition xn converge کرتا ہے xn ka mod norm converge کرتا ہے x کو اور xn x converge کرتا ہے xx کو then show that this implies xn بھی converge کرے گا x کو یعنی کہ ہم یہاں پہ convergence چاہیے xn کی تو given condition ہمارے پاس کیا ہے suppose یہاں پہ ہم solution کی طرف آئیں تو ہمارے پاس given کیا ہے یہاں پر given is that xn ہمارے پاس xn norm will converge to the x as n tends to infinity ایک بات اور دوسرا یہ important بات کہ it's like the continuity xn converges to xx ان دو terms کو use کر کے show کرنا ہے convergence of xn x کو converge کرتا ہے یعنی کہ اگر اس term کو دیکھیں تو need to show that ہمیں کیا چاہیے need to show that اس سے ہم یہ کیا conclude ہم چاہتے ہیں xn minus xn minus x x کا جو norm ہے that will goes to the zero یہ ہمارے پاس convergence ہے اس کو weak convergence کہتے ہیں normally جب norm converge کرتا ہے تو weekly converge کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے xn جو ہے x کو converge کرے گا whenever n tends to infinity ہم یہ اس میں show کرنے جا رہے ہیں تو اگر ہم یہاں سے start لیں now inner product of xn minus x norm whole square اس کے norm square property کو ہم use کرتے ہوئے آتے ہیں کیونکہ square کی وجہ سے میں بار بار under root ڈالنا پڑتا that will always less than the inner product of xn minus x comma xn minus x xn اسی طرح پھر آپ کے پاس یہاں سے دیکھیں تو اگر ہم اس کو یعنی کہ میں اگر اس کو properly open کروں that is xn minus x first of all اس کے ساتھ plus یہاں پہ آپ کے پاس minus x کا inner product with xn minus x میں نے اس کو پہلے اور دوسرے کے ساتھ یعنی کہ وہ ہی less distributive law apply کیا one can further right over here کہ اگر آپ اس کو interchange کریں گے then there will be a bar یعنی کہ xn minus x جب ادھر آئے گا اور xn یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا then we insert the bar over here اور یہاں سے جو minus ہے minus 1 چوکے ہمارے پاس common باہر فرس طرح سے لے سکتے ہیں اور باقی کو اور ہم interchange کریں گے then we have xn minus x کا inner product with x یہ ہمارے پاس آجائے گا again we can apply the thing over here کہ ہمارے پاس یہاں سے کیا بن جائے گا xn کا inner product with ایک بات یہ ہے xn کا inner product اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کس کے ساتھ آجائے گا xn کے ساتھ یہاں پر اوپر بار پھر آپ کے پاس plus minus x کا inner product xn کے ساتھ اور اوپر ہمارے پاس بار آجائے گا again minus یہاں سے ہم اوپن کریں تو xn کا inner product with x کے ساتھ ایک بات اور ساتھ یہاں پر آپ کے پاس minus باہر ہی ہے again minus x کا inner product with x کے ساتھ اب یہاں پر جب ہم نے side interchange کی یہاں پر دیکھیں first اور second تو یہاں پر ہمیں اوپن کرنے کے لئے آسانی تھی کہ terms ہمارے پاس again چونکہ given تھی لیکن جب یہاں پہ ہمیں interchange کریں گے then we must have the bar over here یہاں پہ ہمارے پاس ایک bar جو ہے وہ drive ہوگی کیونکہ ہمیں interchanging یہاں پہ کرنے کی ضرورت پڑی ہے xn اور xn کے inner product کیا ہوتا ہے norm of xn whole square اور square کی وجہ سے یہ bar ہٹ جائے گا کیونکہ there now this become a real number یہاں سے minus 1 چونکہ باہر لے بھی سکتے ہیں common اور مارے پاس x یہاں پہ minus 1 چونکہ باہر آگیا ہے تو میں minus 1 تو نہیں ڈالتا simple x کا inner product with xn تو میں کیا کرتا ہوں اس کو دوبارہ interchange کرتا ہوں تو یہاں پہ مارے پاس xn پہلے اور x بعد میں further here one can write here کہ آپ ان کو بھی ان کو بشاک آپ اسی form میں رہنے نہیں xn اور x کا inner product اوپر بار ہے اور یہاں سے minus جب باہر آئے گا then it will give us the plus times یہاں پہ آپ کے پاس کیا جائے گا that is again the norm of x square آجائے گا اب important بات یہ ہے کہ آپ جب limit لیتے ہیں limit n tends to infinity تو xn جو سیکنس ہے وہ norm of x کو converge کرے گا یہ xn آپ کے پاس کس کو converge کرتا ہے xn x جو ہے وہ xx کو converge کر رہا ہے تو اسی طرح یہ بھی آپ کے پاس xx کو converge کرے گا inner product کو اور یہ value رہے گی جب ہم limit لے لیتے ہیں one can write here that it will convergence to the یہ آپ کے پاس کس کو converge کرے گا جب xn norm کو converge کرتا ہے تو اس کا square رہے گا one can write here it is equal to x norm square minus یہاں پر بھی limit لے گئی تو ہمیں definition بتاتی given condition ہے کہ xn اور x کا inner product converge کرتا ہے xx کو one can write here that it is nothing but xx minus again here بھی آپ کے پاس کیا جائے گا xx وہاں پر bar ہے تو bar will remain same plus یہ constant ہے تو یہاں پر کوئی n نہیں ہے that will equal to the norm of x square اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ terms آپ کے پاس کس کی equal آئیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں this is norm of x square xx کا norm جو ہے وہ again norm of x square ہوتا ہے اب یہاں پر بھی آپ کے پاس کیا ہے xx کا inner product norm of x square اور چونکہ اوپر bar ہے x square کی وجہ سے its real number real number کا conjugate بھی again real number ہی ہوتا ہے اس سے کبھی کوئی changing نہیں ہاتی plus again norm of x square آپ دیکھ سکتے ہیں یہ term ساروں میں plus minus یہ cancel ہوگے یہ plus minus آپس میں cancel ہوگے and it will equal to the zero اس سے کیا ہم نے obtain کیا that is کہ ہمارا جو xn-x norm square یہ converges to 0 ہے as n tends to infinity اس کا مطلب کیا ہوا کہ xn-x کا norm بھی goes to 0 اگر آپ اس کے root لے لیں تو اس سے we conclude that xn will converge to the x hence the result follows whenever as n tends to the infinity اس طریقے سے ہم اپنی convergence کی problem کو obtain کرتے ہیں اور اس طرح ہمیں کوئی problem مل جائے تو similarly we can obtain the result اب next problem جو ہے وہ کافی interesting ہے اور اس again the problem regarding to the orthogonality بہت important problem ہے یہ میں بتاتی ہے کہ show that in an inner product space x is orthogonal to the y if and only if x plus alpha y norm is same as x minus alpha y norm for all scalar alpha alpha کی جو بھی آپ value لے لیں ہر ایک کے لیے یہ دونوں کا result سیم آئے گا کب جب x اور y کا inner product جو ہے وہ equal to zero ہوگا اگر x اور y اپس میں orthogonal ہوں گے ڈائیگرام سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس چیز کو ڈائیگرام میں ہمارے پاس ایک سیکھ ویکٹر ہے اگر آپ کوئی alpha x میں plus alpha y add کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیا ویکٹر مل جاتا ہے اور x minus alpha y یہ نہیں تو آپ کے پاس یہ والا ویکٹر آ گیا اب y ویکٹر overall ہمارے پاس یہ ہے اگر x اور y اپس میں orthogonal ہیں یعنی کہ دونوں perpendicular drive کرتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کا یہ دونوں ویکٹرز جو ہیں نا ان دونوں کی length same ہوگی جو length آپ کو یہاں سے zero کے ساتھ ملتی ہے وہی length آپ کو یہاں پر اس کے ساتھ ملے گی اسی طرح آنگا میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر equal case نہ ہو for instance x یہ ہے یہ y کے orthogonal نہیں ہے تو اگر آپ یہاں پر اس کی projection define کرتے ہیں first and second تو یہاں پر ان دونوں کی length equal نہیں آئے گی length کم ہو سکتی length زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جب orthogonal ہوتے ہیں تو ان کی length اپس میں same رہتی ہے تو ہم اس کو proof کر لیتے ہیں for instance کہ یہاں پر اگر ہم solution دیکھیں given ہمارے پاس کیا ہے پہلے ہم a part proof کرتے ہیں let کر لیتے ہیں کہ x is orthogonal to the y اس کا کیا مطلب ہے کہ x اور y کا آپ کے پاس inner product zero ہے اس کا x اور y کا inner product zero ہے we have to show that کہ x plus alpha y norm وہی ہوتا ہے جو x minus alpha y norm ہوتا ہے اب now ہم left hand side لے لیتے ہیں x plus alpha y norm اس کا alpha y norm کی square سے start کرتے ہیں چونکہ میں شام میں نہیں اب ہم نے کافی پھر discuss کر چکے ہیں اس چیز کو کہ ہم square سے ہی open کریں گے تاکہ ہم inner product form میں لکھیں تو ہمیں بار بار square root اس کے اوپر لینا پڑی تو we have x plus alpha y with x plus alpha y اس کو ہم دو فار میں split کر لیتے ہیں اگر ہم اسے open کریں in the terms of inner product تو its natural that کہ ہم کافی دفعہ کر بھی چکے ہیں اس کو open that is x plus alpha y کا inner product again plus alpha y کا inner product again with x plus alpha y اور مزید اگر ہم اس کو open کریں we can attain here کہ x plus alpha y یہاں پہ آپ کے پاس فارم آ جائے گی with x اس طرف چلا جائے گا کیونکہ اس کو جب ہم interchange کرتے ہیں ہمارے پاس باہر آتا ہے space میں بھی complex inner product space normally ہم اس میں اس کی جو range ہے وہ complex number لیتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس complex inner product space ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس چونکہ alpha common ہے ہم alpha کو باہر لے لے سکتے ہیں اور باقی ہم interchange کر لیں تو ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی x plus alpha y اس کو جلے لے آتے ہیں اور یہاں پہ y ہمارے پاس اس طرف and can write the bar over here مزید جب ہم اس کو open کرتے ہیں تو ہمارے پاس condition کیا آتی ہے x کا x کے ساتھ inner product plus alpha y کا x کے ساتھ inner product اس پہ بھی ہمارے پاس باہر آ جائے گی یہاں پر بھی باہر آ جائے گی plus alpha یہاں رہے گا یہاں پر ہم جب open کرتے ہیں اس کو x کا inner product with y first of all bar over here اب alpha دوسری term سے بھی multiply ہوگا plus the alpha times inner product of alpha y with y and whole bar over here اور ہمیں بتا ہے کہ ہم یہاں سے conclude کر سکتے ہیں in the sense کہ یہاں پہ میں گھر term لکھ لوں that is nothing but equal to the norm of x plus اب جو ہی ہم alpha یہاں سے باہر common لے سکتے ہیں تمہارے پاس کیا رہ جائے گا y x inner product کیوں پر باہر plus alpha times یہاں پہ x y inner product اوپر باہر ہمارے پاس آ جائے گا اور plus similarly یہاں پہ ہم اگر alpha bar لے لیتے ہیں alpha into the alpha bar that will give us the mod of alpha اور further we have y کا y کے ساتھ inner product that is equal to the norm of y square اب given condition کیا ہے ہمارے پاس ہم نے لیا ہوا ہے x and y are orthogonal to each other تو x اور y کا inner product zero ہونہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس یہ بھی equal to zero ہے اور y اور x کا inner product equal to zero ہے تو this will give that this inner value term zero ہو جائے گی تو اس کا bar بھی zero اور alpha بھی zero اس طرح یہ term بھی ہمارے پاس zero ہو گئی and we conclude that کہ ہمارے پاس یہاں سے کیا چیز آ جائے گی یہاں سے ہم لیکھ سکتے ہیں کہ x minus alpha y norm square will equal to the norm of x square plus alpha mod alpha bar bar square times norm of y square alpha mod square modulus value ہو جائے گی اچھا اب اگر آپ اسی طرح سے right hand side کو لے کر چلیں right hand side میں ہمارے پاس کیا ہے کہ simply here کہ ہم نے یہاں پہ اس کو plus کے لئے open کیا تھا similarly اگر آپ minus کے لئے یہاں پہ لے کر جلتے ہیں تو minus case میں آپ کے پاس یہاں پہ بھی minus sign آجائے گا اس کو آپ proceed کر لیجے گا یہاں پہ بھی minus sign آجائے گا اور ہم یہاں سے attain کر لیں گے x minus alpha y تو چونکہ یہ term بھی 0 کو جا رہی ہے یہ بھی 0 تو minus ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا plus minus دونوں case کے لئے آپ کے پاس جو norm values ہیں وہ equal to کیا جائیں گی one can attain x norm square plus the absolute value of alpha square plus the norm of y square one and two دونوں کی values same ہیں one can conclude that both have the same length that is x plus alpha y norm square is same as x minus alpha y norm square اور اگر آپ square root ڈالیں taking square root on both side we attain x plus alpha y norm is same as the x minus alpha y norm یہ ہمارے پاس آگیا conversely بھی ہم اس کو proceed کر سکتے ہیں and we can show that x minus y inner product equal to 0 اس میں the things are very same very natural ابھی ہمیں given ہی ہوتا کہ x اور y inner product 0 ہے کہ نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں let us take یہ دونوں آپس میں equal ہیں تو یہاں پہ آپ جب equal ہیں تو ان کا square بھی equal ہوگا square کے بعد آپ اس کو اس فارم میں open کر لیتے ہیں دوسری کو بھی اس فارم میں open کر لیتے ہیں تو right hand side سے آپ کے پاس x norm square بھی cancel ہو جائے گا y norm square بھی cancel ہو جائے گا ایک طرح سے بھی دوسری طرح سے بھی اور simply ہمارے پاس جو رہ جائے گا وہ x y inner product اور y x inner product ان کو بھی آپ ایک طرف لے کے آئیں the right hand side equal to the zero اب for all alpha ہیں تو alpha کی value آپ choose کر سکتے ہیں different تاں کہ آپ کے پاس وہ term zero بن جائیں تو آپ اس سے conclude کر لیں گے ساری کے ساری کے آپ کے پاس یعنی کہ جو بھی alpha رہ جائے گا ایک with some scalar یعنی کہ 2 3 4 جو بھی ہیں ان کے ساتھ آپ کے پاس x اور y linear product equal to the zero اب یہ for every alpha x y for all scalar alpha ہر alpha scalar کیلئے یہ zero ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ہر ایک کیلئے zero ہے تو ہر ایک تو zero نہیں ہے اس case میں صرف آپ کے پاس x اور y کا inner product ہی zero ہوگا اور اس سے آپ یہ obtain کر لیں گے x & y are orthogonal to each other تو یہ آپ کے پاس if & only if کا جو case ہے اس طریقے سے proof ہو جاتا ہے next one it's again an interesting problem that is if & only if کہ آپ کے پاس x show that in an inner product space x is orthogonal to the y if & only if inner product of this norm of x plus alpha y will always greater than and equal to the norm of x for all scalar alpha ہم اس کا solution لگتے ہیں given ہم لیٹ کر لیتے ہیں پہلے given ہمارے پاس given case کیا ہے کہ x is orthogonal to y اس کا مطلب کیا ہوا کہ x اور y inner product equal to 0 ہے now we are to show that x plus alpha y norm is always greater than and equal to x norm so اس کے لیے ہم start کرتے ہیں یہاں سے کہ first of all x plus alpha y norm square جب ہم لیتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس کیا جائے گا x plus alpha y with x plus alpha y inner product اس form میں ہم اسے لکھ سکتے ہیں مزید ہم اسے اگر inner product کو open کریں we know that its actually equal to the norm of x square plus alpha times the inner product of یہاں سے جب ہم alpha کو common لیتے ہیں ایک دفعہ ہمارے پاس alpha q پر bar بھی آئے گا یعنی کہ ہم اس کو interchange کر کے value bar لیتے ہیں that is equal to the some alpha bar times ہمارے پاس x, y ka inner product اسی طرح the alpha times y, x ka inner product اور finally یہاں پہ ہمارے پاس alpha into the alpha that is the mod of alpha ka square times the inner product of inner product of y, y that is equal to the norm of y square یہ ہمارے پاس value آجائے گی اب ہمیں given کیا ہے کہ x اور y آپس میں orthogonal ہیں ان دونوں کا inner product equal to the zero ہے اگر ہم اس term کو use کریں تو اس سے ہمارے پاس یہ بھی equal to zero ہو جائے گا یہ term بھی equal to the zero and we conclude that that is equal to the norm of x square plus absolute value of alpha square times norm of y square اب دیکھیں کیونکہ x norm یا تو اس کی equal ہے دوروں کے نہیں تو یہ کچھ positive term اوپر والی term میں ایڈ ہو رہی ہے اس سے یہ مشاہ یہاں پہ equal کا سائن ہے ہمارے پاس یہاں پہ less than equal to کیونکہ ہم یہ term اس میں سے positive term کو eliminate کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے conclude کر سکتے ہیں کہ x plus that is x plus y norm square will always greater than equal to the x norm square and after apply the square root x plus alpha y norm will greater than equal to the norm of x hence the result follows now for every for all alpha کے لیا آپ کے پاس result follow ہو گیا where alpha is any scalar any number that is belong to the r چاہے r آپ لے لیں اور c کوئی بھی scalar ہے آپ اس میں سے اس کو pick up کر کے اپنا results جو ہیں وہ attain کر سکتے ہیں Conversely the result is also interesting for instance آپ کے پاس given ہے x plus alpha y is always greater than equal to x norm and we are to show that x and y are orthogonal to each other یہاں پہ y بھی ہمارے پاس ہے تو اگر یہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ one can write here کہ ان کا norm x plus alpha y norm square بھی ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس greater than equal to the x square آتا ہے اور اگر ہم اس term کو open کریں جس طرح ہم نے یہاں پہ open کیا تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے x norm کا square plus alpha bar times xy کا inner product similarly plus alpha times y or x ka inner product plus the absolute value of alpha y norm square that will always greater than equal to the x norm square یہ x norm square x norm square دونوں طرف positive number non-negative number یہ cancel ہو جاتے ہیں goes to the 0 یہ نہیں کہ اگر آپ دونوں کو cancel out کر دیں تو اس کا مطلب ہے the left thing we have ہمارے پاس کیا جائے گا this implies that alpha more times x y ka inner product with alpha y x ka inner product plus absolute value square with this norm of y square that is always greater than equal to the 0 اب یہاں پہ important بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ یہاں سے کچھ values کو eliminate کرنا کہ ہم y کو کیسے eliminate کر سکتے ہیں یہاں سے cancel کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بس باقی term آ جائیں کیونکہ یہ for all alpha ہے تمام alpha جو بھی complex numbers ہیں یا real number ہیں ہر ایک کے لئے result hold کرتا ہے تو ہر alpha کی choice کے لئے ہیں ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس term کو zero show کرنے کے لئے کہ وہ کونسا ایسا alpha ہوگا جو اس term کو zero کر دے تو ہم suppose alpha bar کو اگر ہم لے لیں کہ alpha bar کے کوئی value لے لیتے ہیں اس طرح سے alpha bar with xy inner product plus alpha mod square times y norm equal to zero اگر ہوتا ہے تو وہ کونسی alpha bar کی value آتی ہے اگر ہم اس طرف لا کے اس کو subtract کر دیں تو alpha bar is equal to actually the minus time time ہمارے پاس کیا جائے گا the minus time alpha mod square norm of یہاں سے ہم اس کو subtract کر لیں اس form میں یہاں سے alpha bar کی value لے لیں کسی ایکی value ہم لے کر اس کو norm square over یہ نیچہ آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا inner product of xy یہ ہمارے پاس form بان گئی اس value کو اگر ہم یہاں پہ utilize کرتے ہیں alpha کی یہ والی value اگر ہم لے لیں تو وہ ہم put کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا آپ کے پاس یہ اس term سے cancel صرف norm ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اور اسی طرح یہ والی term بھی cancel ہمارے پاس ہو جائے گی تو ہم اس سے یہ obtain کر لیں گے that is nothing but alpha times y x inner product that will greater than and equal to the zero اور alpha چونکہ تمام scaler ہیں تمام scaler کے لئے یہ greater than zero ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ alpha اگر آپ positive لے لیں اگر alpha positive ہوگا تو آپ کے پاس اس سے کیا مطلب بن جائے گا y,x will also greater than equal to the zero اور اگر آپ کے پاس if alpha negative ہوا کیونکہ ہر alpha کے لئے ہے alpha negative لیں گے تو اس کیس میں this implies that y,x inner product less than and equal to the zero تمام alpha کے لئے ہے پوری space کے لئے ہے تو آپ کے پاس کچھ کے لئے positive کچھ کے لئے negative تو 1 and 2 implies that کہ آپ کے پاس y اور x inner product equal to zero ہو جائے گا that is ہم کہہ سکتے ہیں یہاں سے کہ x is the orthogonal to the y and hence the result follows تو آپ اس طریقے سے بھی جو ہے اپنے result کو obtain کر لیتے ہیں important بات یہ ہے دیکھیں میں نے alpha positive اور negative اس لئے لیا it is true for all alpha scalars جتنے بھی آپ alpha ہیں تو ہر ایک کے لئے اگر کوئی term مشاہ positive لیتی ہے alpha جو بھی لے لیں alpha آپ لے لیں چاہے positive لیتے ہیں یا negative لیتے ہیں تو positive لیں گے پھر تو یہ ہے جب alpha negative ہوگا تب بھی greater ہے تو اس کا مطلب ہے یہ value must be negative ہوگی تو negative اور positive دونوں کو imply کر کے آپ اس کی value کو equal to 0 obtain کر لیتے ہیں کیونکہ ان دونوں ایک دفاع ایک value positive real number positive بھی greater than equal to 0 بھی ہو less than equal to 0 بھی ہو تو اس کا مطلب ہے bad is only equal to 0 hence x is orthogonal to y next result is also very interesting it's about the continuity continuity سے related ہمیں یہ result مل رہا ہے for instance v be a vector space of all continuous complex valued functions on the closed interval defined on closed interval j جو کہ آپ کے پاس a b closed interval ہے ان دی فارم let x 1 آپ کے پاس ایک inner product space ہے x1 اس طرح کہ آپ کے پاس اس کے اوپر v space v یعنی کہ تمام continuous functions پڑے ہیں under the norm infinity norm کے ساتھ defined ہے x1 یہ آپ کے پاس space ہے اب infinity norm بھی یہاں پہ given دیا ہوا ہے infinity norm کا مطلب یہ ہے کہ x norm اب آپ to infinity لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہی آپ maximum value پر کرتے ہیں space of all bounded sequences where t belong to the closed interval j the absolute value of xt اس طریقے سے define ہے x2 آپ کے پاس ایک دوسری space ہے again norm space جس پہ آپ کے پاس اس پہ بھی inner product آپ کے پاس given ہے کہ اس norm سے آپ inner product induce کر سکتے ہیں 2 اس طرح کہ یہاں پہ norm آپ کے پاس x2 two norm جو ہے وہ given ہے یعنی کہ وہ میں پتہ ہے کہ inner product آپ کے پاس xx کی فارم میں ہوتا ہے اور xy کے لیے یہ define ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ آپ a اور b کے لیے جب inner product define کہیں گے that is equal to the xt اب یہاں پہ بھی y ہے تو اس کا y کی جگہ آپ یہ value ڈالتے ہیں that will give us the mod value of this square dt اس طریقے سے ہمارے پاس یہ x2 norm given ہے یہ دو ہمارے پاس spaces ہیں show that the identity mapping x to x of x1 onto x2 is continuous کہ آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو identity map لیتے ہیں i جو x1 کو x2 پر map کرتی ہے اس طرح کہ یہاں کا element آپ جو بھی لیتے ہیں i x تو وہ آپ کے پاس یہاں کا i x کی equal آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا x جو ہے وہ کہاں کا element ہے x1 کا under this norm تو آپ کے پاس یہاں پر element آتا ہے x2 under this norm show that this mapping is continuous but it is not a homeomorphism کیونکہ homeomorphism کے لیے ہمارے پاس structure same ہوتا ہے complete نہیں سمجھائی ہوتی ہے x2 کی لیکن x2 ہمارے پاس complete نہیں ہے یہ ہمارے پاس پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے پاس complete space یا بناک space نہیں ہے یہ جو c کے اندر نا ہم space of all continuous function میں اگر اس طرح سے product define کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا نہیں دیتا ہمیں ایک complete space نہیں دیتا یعنی کہ it's not a bناk space inner product ہے لیکن اس کا مطلب ہے یہ Hilbert space نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ show کرنا ہے ابھی ہم کے i جو ہے وہ آپ کے پاس map ہے جو x1 کو x2 پر map کرتی ہے is continuous continuous کے لیے ایک بہت important result آپ کو یاد ہو کہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں x آپ کے پاس ایک یہ set ہے y ہمارے پاس ایک یہ set ہے یعنی کہ x1 کیا جاتا ہوں یہاں پر uniqueness x2 کیا جاتے ہیں اگر آپ یہاں پر norm define کرتے ہیں x minus y اگر x یعنی کہ اگر آپ کے پاس xn ہے وہ کسی x کو converge کرے تو txn بھی tx کو converge کرتا ہے ان دی سنس کے ہم کہتے ہیں کہ xn x minus y norm کی جو آپ کو length ملتی ہیں یہاں پر less than delta ہو تو اس کے corresponding آپ کے پاس یہاں پر کیا ہوتا ہے tx minus ty norm will length always less than equal to the epsilon یہ ہمارے پاس ایک general conclusion ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس t جو map ہے وہ continuous ہوتی ہے if and only if کہ آپ یہاں پر جو ball بناتے ہیں اگر delta کیلی ball exist کرے تو اس ہر tx ty ان کے image کیلی بھی یہاں پر آپ کے پاس ایک ball exist کرتی ہے open ball اسی طرح continuity کے بارے میں ہم نے اور important result دیکھا تھا کہ اگر xn کسی x کو converge کرتا ہے تو txn بھی tx کو converge کر رہے تو ہم کہتے ہیں implies that جو mapping ہے t وہ continuous ہے اس سے related ہم result یہاں پر جیکھتے ہیں اب convergence یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے under the norm ہوتی ہے کہ norm spaces کے تحت convergence ایک آپ کے پاس x1 کونسی space ہے that is ہمیں پتا ہے یہاں پر آپ کے پاس norm infinity defined ہے یعنی کہ space of all bounded sequence to bounded میں آپ supreme attain کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس two norms two norms two norms یعنی کہ ایسا norm جس کے تحت ہم اس کو integral کے terms میں لکھ سکتے ہیں تو now اب xn x کو converge کر رہے تو txn tx کو converge کر رہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس implies that t is continuous اب یہ steps ہم یہاں پر proceed کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس norm let لٹ کرتے ہیں سب let کرتے ہیں بعد xn x converge کرتا ہے یہ دونوں آپ کے پاس یہ بھی کس کا point x1 اور یہ بھی x1 کو belong کرتے ہیں x1 میں convergence ان کے norm کے تحت ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر xnx کو converge کرتا ہے let یہاں سے ہم یہ ایک result obtain کرائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا norm of xn-x اس کا یہاں پہ ہمارے پاس infinity norm ہے اس کا مطلب ہے this norm goes to the zero ان دونوں کی length اس norm کے تحت zero کو converge کرتی ہے اب یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ norm ہمارے پاس کس میں میکس سپ کے لئے جس طرح ہم یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ norm سپ یا میکس کے case کے لئے تو ہم infinity norm یہاں پہ use کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس میں اگر اس کو ایسے لکھوں یا اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں limit n tends to infinity xn-x under the infinity norm this is equal to the zero اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس limit n tends to infinity اب اس کی value plug-in کر دیتے ہیں that is equal to the max value of maximum for all t belongs to the closed interval j such that یہاں پہ مارے پاس this mod کی value کیا جائے گی xn t minus xt this one equal to the zero اس کا مطلب ہے کہ اس کا maximum equal to the zero کو converge کر رہے ہیں اب maximum equal to the zero بن کر رہے ہیں ہر t کے لئے اس کا مطلب کیا ہوا this implies that limit n tends to infinity ہمارے پاس اگر maximum zero کو converge تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی value zero ہے تو اس سے چھوٹی تمام positive values non negative values ہیں وہ تو ہو گئی zero کو converge تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کہہ سکتے ہیں xn t minus xt this will اس کی limit tenth to infinity ہے کیونکہ اس کے اگر max کی limit infinity ہو max سب سے بڑی positive value ہے تو وہ اگر zero ہو non negative تو اس سے جو چھوٹی value ہے اس کا bound ہی zero ہوتا ہے جو zero اس کی term ہے وہ بھی اس کی جو اگر ہم max آ دیں تب بھی وہ zero کو ہی converge کرے گا یہ ہم نے یہاں سے اس سے obtain کر لیا اب ہم max two norm کی طرف آتے ہیں اگر equal to the zero ہے اب غور کریں تو یہاں سے ہم اپنے اس norm کی طرف اس کو لے کر آتے ہیں ہم یہاں پہ اس norm کا ذکر کر رہے تھے under this max norm اب دیکھیں یہاں پر کہ اگر equal to the zero ہو تو کیا اس سے ہم یہ imply کر سکتے ہیں limit n tends to infinity x n t minus xt اس کا scare لیں وہ بھی goes to the zero کا اگر ایک sequence goes to the zero ہے تو اس کا scare بھی goes to the zero that is the result of real کیونکہ یہ mod کی وجہ سے یہ number real number بن گیا ہے اب اگر آپ اس کی یہ length لے لیں limit n tends to infinity یہاں پہ اگر آپ length لے لیں integral from a to the b اب یہ value zero ہے تو ہمیں بتا ہے یہ continuous function ہوتے ہیں continue اس میں limit اندر یا باہر آپ لے آ بھی جا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس x n t minus xt this mod square ڈ t آپ یہ لے لیں اس کے ساتھ تو that is also goes to the zero سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اندر element ہی zero ہے تو zero کو جب بھی zero کا integral zero ہی ہوتا ہے اس وجہ سے value ہمارے پاس zero آتی ہے آپ بھی جا کھلے مڈ لے لیں اب اس سے کیا ہوگا اگر آپ غور کریں what is this this implies that آپ اس کو اگر آپ close کریں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے norm of x n t x n یعنی کہ یہ x n ہے minus یہ x ہے under that norm 2 یہاں پہ میں رکھنے جا رہا ہوں limit n tends to infinity یہ آپ کے پاس کیا یہاں سے کیا اپٹین ہوا norm 2 آپ کے پاس بن گیا کیونکہ آپ دیکھیں norm 2 کسی ہاں سے ڈیفائن ہے integral کے سنس میں یہ جس میں میں آپ کے پسامنے norm 2 لکھا ہوا تھا scale b ہے اوپر اور ساتھ a to b norm 2 اس کا مطلب ہے norm 2 will goes to the zero norm 2 جب آپ کے پاس goes to the zero اس کا اوپر scale بھی آ رہا ہے آپ کے پاس یہاں پہ کیونکہ آپ scale root ڈالیں گے تو وہ goes to the zero اور آپ scale اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس limit n tends to infinity one can write here norm of xn minus x under the two norm that is goes to the zero ہم نے scale root ڈالا وہ بھی goes to the zero تو ie ہمارے پاس کیا آگیا xn minus x norm 2 that will converges to the zero as n tends to infinity تو کیا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا sequence ہم نے لیا تھا infinity کے تحت ایک sequence and اس norm کے تحت converge کر رہا تھا اب images کیا ہوں گے t جب اس کی اوپر apply کریں گے تو t آپ کے پاس صرف norm change کر لیتا ہے دیکھیں یہاں پر norm آپ کے پاس کیا تھا یہاں پہ آپ کے پاس infinity norm ہے یہاں پہ آپ کے پاس norm کیا ہے two norm ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس norm two ہے اس میں x1 کے اندر آپ کے پاس جو norm ہے وہ norm infinity ہے یہ norm infinity کے تحت converge کر رہا ہے یہ نام اس کے تحت تو image tx یعنی کہ identity map ہے اس وجہ سے آپ کے پاس یہاں پہ element same form میں آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ xn اگر x کو infinity norm میں converge کر رہے تو اس کے corresponding xn x جو ہے وہ norm two کے تحت converge کر رہا ہے یعنی کہ جب i apply ہوتا ہے تو وہ اس element کو change کر کے یہاں پہ بلے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس xn x کو converge کریں تو tx 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 اس کا مطلب کیا ہے this implies that your mapping is continuous تو کونسی map ہے جو اس l x1 کو x2 پہ map کر رہی ہے وہ ہی آپ کے پاس identity map آئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے this i map is continuous تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے important consequences اس result کو proof کیا please آپ جب بھی continuity proof کریں تو that is the very important result کہ آپ اس steps کو proceed کرتے ہوئے کہ xn x کو converge کریں implies tx and tx کو converge کریں تو ہم کہتے ہیں جو ہماری map t ہے وہ continuous ہے converge کرتا ہے جب n tends to infinity ہوتا ہے تو یہ ہم نے بہت important result دیکھا لیکن اس میں بات وہ ہے کہ ہمارے پروف کر چکے ہیں کہ x2 ہمارے پاس space complete نہیں ہے اگر یہ complete نہ ہو تو ہمارے پاس یہ map homeomorphism نہیں ہوتی کہ ہر map کا inverse بھی continuous ہونا چاہیے اس طرح کی جو سارے examen ہیں وہ satisfy نہیں ہوتے under the now اب ہم ایک اور result کی طرف آتے ہیں the zero operator t again very important result کہ let t is a mapping from x to x be a bounded linear operator on a complex inner product space x if the inner product of tx with x is zero for all x belong to the x then show that this t operator equal to the zero کہ t ایک ایسا operator ہے جو ہر x کے لئے آپ کے پاس جو بھی x کے ساتھ اس کے value آپ لگاتے ہیں tx that will equal to the zero this means that x equal to the zero ہم اس میں ہم نے show کرنا ہے کہ t آپ کے پاس operator t جو ہے وہ zero ہے ایک important بات جانے کہ آپ کو یاد ہے کہ اگر ہم یہ show کریں کہ x equal to the zero if and only if ہمارے پاس کیا ہوتا ہے the norm of x equal to the zero اب یہ اپروچ ہم یہاں پہ ہی show کرتے ہیں solution ہمارے پاس given کیا ہے کہ t x کا x کے ساتھ inner product لیں تو equal to the zero آتا ہے اور یہ for all x تمام space یعنی کہ vector space inner product space جو بھی آپ element لیتے ہیں ہر ایک کے لئے یہ result ہوتا ہے we are to show that x equal to the zero we are to show that t equal to the zero اس کے لئے ہم اگر یہ show کر دیں کہ t norm equal to the zero ہے تو اس سے کیا پروو ہو جائے گا t equal to the zero یہ ہمارے پاس ایک اچھے پروچ ہے اب t norm کس کی equal ہوتا ہے norm ہمارے پر چکے ہیں that is equal to the supremum اگر میں اس کو supremum لکھ دوں supremum of x norm equal to the one of یہاں پہ آپ کے پاس کیا جائے گا the norm value of یہاں پہ ہمارے پاس the norm value of t x یہ ہمارے پاس ہوتا ہے divided by term اس کو ہم نے 1 لے لیا second approach norm کی use کی ہے تو what about its square اگر آپ t norm کا square بھی use کریں that is the supremum of x norm that is equal to the one تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی اس term t x کا square آ جائے گا اب t x کا square آنے سے کیا ہوا کہ supremum of x norm equal to the one اب square ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں into the form of inner product t x with t x inner product ہم نے اس کو اس form میں لکھ لیا اب یہ کیا ہے ہر x کے لئے اس کی value 0 ہے اور t x map بھی کس پہ ہوتا ہے x پہ map ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی آپ یہاں پہ لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس اس کے لئے x کے لئے 0 ہے اور یہ x element بھی x کا ہے دیکھیں آپ کے پاس operator کیا ہے t self operator ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ میں بہت important بازیوز کرنے جا رہا ہوں کہ as for all x t x کا جب x ساتھ inner product لیتے ہیں تو ہمارے پاس result equal to the 0 آتا ہے what happened کہ اگر آپ کا x equal to t x ہو اس کے لئے کیا ہوگا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں t x بھی کس کا element ہے x کا element ہے تو ہر x کے لئے 0 ہے تو t x کو اگر آپ x equal لے لیں اس کا مطلب کیا ہے تب بھی آپ کے پاس تو ہمارے پاس اس ہر term کے لئے equal to the 0 ہے تو what happened کہ اگر ہم یہاں پہ t x لگا دیں چونکہ t x بھی x کا element ہے تو ہم یہاں پہ let کر لیتے ہیں کہ x کو ہم اگر t x لے لیں تو اس case میں کیا ہو جائے گا supremum of x norm equal to the 1 ایک ہم نے یہاں پہ t x کو یہ لے لیا تو اس سے کیا ہو جائے گا دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا x کا x کے ساتھ inner product یا t x کا x کے ساتھ inner product ایک ہم نے یہاں پہ وہ particular case لے لیا کیونکہ t x بھی x کا ہی image ہے اس کیا element ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس یہاں سے کیا obtain ہو جائے گا it's mean that the supremum of norm of x1 this is equal to the 0 کیونکہ یہ ہمارے پاس t x equal to x یہ given ہے کہ for all x کے لیے 0 ہے تو x کی ہر value کے لیے 0 ہے تو t x کے لیے 0 ہو گا اس کا particular case کے لیے بھی تو اس سے یہ آپ کے پاس obtain ہو گیا that is norm of t square equal to the 0 اس کا کا مطلب ہے norm of t equal to the 0 and that means this implies that ہم یہاں سے کیا opting کر لیں گے that operator t equal to the 0 operator تو یہ آپ کا null operator اس طرح سے proof ہو جاتا ہے تو آج کے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے 0 operator کی problems دیکھیں convergence کی problem دیکھیں اسی طرح ہم نے inner product spaces کی problem دیکھیں orthogonal projections کی problem دیکھیں تو آپ کو اس سے related کافی سے help مل گئی ہوگی کہ ہم کس طرح سے مختلف قسم کی problem کو solve کرتے ہیں اس کے بارے میں مزید آپ کچھ problems دیکھیں انہی similar fashion سے آپ ان problem کو solve کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا آج کا لیچر جو ہے اس کو stop کریں گے okay thank you very much اللہ حافظ go to go to go to go to go home okay it was you get to that's